یہ حال نہ ہوتا سبائی حکومت کا کرکٹ اکیڈمی کے لیے زمین نہ دینا سمت سے بالاتر ہے کراچی میں اسپورٹ جنرلیس ایسوسییشن سین سجاز کی جانی سے اپنے اعزاز میں گولڈ میڈل دیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ ویس انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں شکرد حیران کن ہے دوسرے میچ میں میں سمجھنا ہوں کہ بولرز نے تھوڑا سا رن زیادہ دے دیئے تھے بوم بوم کا کہنا تھا کہ کراچی کی نوجوان کرکٹرز کی تربیت کرنا چاہتا ہوں لیکن سندھ حکومت نے اکیڈمی کے لیے زمین دینے سے منع کر دیا ہے میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ سے مجھے کوئی ایک کرکٹ اکیڈمی کے لیے کوئی جگہ ملے لیکن جواب ان کا یہ ملا کہ اس چیز میں میری ہیلپ نہیں کر سکتے ان کا کہنا تھا کہ سجاز کی جانی سے دیا جانے والا گولڈ میڈل ایک یادگار توفہ ہے جبکہ سجاز کے سابق صدر راشد صدیقی مرہوم کے نام سے ایوارڈ کا اجرہ خوش آئین ہے اس موقع پر شاہد آفریدی اور راشد صدیقی کے بیٹے وجہات صدیقی نے نیشنل ٹینس چیمپئن ہانیا نوید انڈر ٹھارٹین ورلڈ اسکریبل چیمپئن ہشام حادی خان سن ٹورڈی سائیکل ریس کے فاتح نعیم احمد اور سپیشل علمپک دوہزار سترہ کی گولڈ میڈلیس فاطمہ آمیر کو راشد صدیقی ٹینن ایوارڈ سے نوازا جبکہ سجاز کے سرپرس ڈاکٹر جنید علی شاہ اور ڈاکٹر فرہان عیسیٰ نے شاہد آفریدی کو گولڈ میڈل پیش کیا کیمرمن آصف سعید کے ساتھ ازغر عظیم میٹو ون نیوز کراچی